ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں آئندہ کیا چیلنجز ہیں قلد امتنزی میں جس طرح احتجاج کرائی تین اہم شہروں کے اندر اسلام آباد لاہورالپنڈی کے اندر اور بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے اسی کپر اپنے انسٹوٹیو میں دعوت دی ہے محترم جناب ایڈوکر یاسین آزاز صاحب نونڈی کے سینئر رہنما ہے اور پریزیر رہ چکے ہیں بار کے سر میں آپ کو ہلکم کرتا ہوں سر حالات آپ کے سامنے کیا کہیں گے دیکھیں میں رات کوئی لور سے واپس آیا ہوں لور میں جو درنہ ہے انہوں نے میرے خلال میں الٹی میٹمن کو دے دیا تھا کہ اکیس اکتوبر تک لاسٹ معاملات ہیں ہمارا معاملے کو سیٹل کریں اس وقت کی جو صورتحال میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سٹیٹ نے جو کمینڈمنٹ کے لبیک پالوں کے ساتھ کی تھی اس پہ سٹیٹ کسی بھی صورت میں پورا اترنے کی پوزیشن میں نہیں ہے دوسری جو صورتحال جو ملکی صورتحال ہے وہ ڈے بائی ڈے میرے نزدیک خرابی کی طرح جا رہی ہے پاکستان کے اولاد خراب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور جو روٹین کے مطابق افعاد پاکستان کے اندر ٹرانسفار تھی اس کو بھی کتنا بڑا ایشو بنا لیا گیا ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمتا ہوں کہ اس سے بھی آلات مجھے کافی اتر خراب ہوتے بنظر آ رہے ہیں اب ملکی صورتحال کے مطلق میں ایک بات جو کہتا ہوں جو مہنگائی کا ہے پی ڈی ایم کے اجلاس بھی شروع ہو گئے ہیں مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں اسی طرح پیپل پارٹی نے بھی مظاہروں کا اعلان کیا ہے وہ بھی مہنگائی کے خراب مظاہرے کر رہے ہیں سر میں ایک منٹس پہ آتا ہوں میرے ساتھ محترم جناب میرازی خان جتوئی صاحب سینئر اینمائل سینئر سیاستدان سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سر حالات کس طرف جا رہے ہیں مہنگائی بے روزگاری اپنے اروج پر ہیں گورنمنٹ کو بڑے چیلنجز ہیں سیاست ملکی سیاست کس طرف روخ اختیار کر رہی ہے درست بات ہے میرے صاحب آپ کی اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ دیکھیں ڈالر بھی ریکارڈ ستا تک جا پہنچا ہے ایک سو پچھتر روپے کا بھی ڈالر نہیں مل رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ تھیرٹی رو تھیرٹی فائی پرسنٹ جو ریسنٹ انکریز کیا گیا ہے اور گیس کے بلوں میں تو گریب عوام بلکل بھی اپنا پریشان ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء پر بھی جو ٹیکسز وغیرہ لگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لالے پڑھ گئے ہیں عوام کو لوگوں کو کھانے کے لیے تو یہ بلکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ انسٹرنٹی کی صورتحال ہے عوام جو ہے پبلک میں سپیشلی لوگوں میں اور شدید میں کہوں گا کہ اپنا پریشان ہے ملکی عوام جو ہے تو اس پہ ہمارے اجازی ہیں ویسے تو پی ٹی آئے کے دوستوں کو میں سمجھتا ہوں کہ خدا رہا کچھ سوتے نہ دیئے کہ گریب لوگ جو ہیں خود کو شہا کرنے پر جو ہیں مجبور ہیں اور میں میرے صاحب آپ کے اس پلیٹروم سے یہ دی ارز کتا جلوں کہ میں آج کل اسلام آباد میں ہوں پچھلے ایک ہفتے سے اور میری صدر مملکت عارف علی صاحب سے ملاقات بھی رہی سپیکر نیشنل اسیمبلی اسد کسر صاحب واقعی دیگر وفا کی وزراء جو کچھن کیابنٹ کے ہیں اور گورنس ان عمران اسوائن صاحب سے ملاقات رہی تو جہاں تک جی دی اے کی بات ہے ہماری بات ہے تو میں نے انہیں ون ٹو ون میٹنگز میں یہ عرض بھی کیا تاہیس فورم کے جی آپ باقی کچھ کریں نہ کریں پہلے تو ہم آپ مطالبہ کرتے رہتے تھے جی سندھ میں بھی احساس پروگرام اور نوکریاں دی جائیں ڈیولپمنٹ کرائی جائیں صحت کارٹ دی جائیں میں نے اس پہ بھی زور ڈالا مگر میں نے انہیں کہا جی آپ کی مرضی ہے وہ آپ کریں نہ کریں پر خدارہ خدارہ اس کو جو ہے وہ مینگگی کو جو ہے وہ کنٹرل کیا جائے تو آپ کو کیا سیریسنس نظر آئی گورنمنٹ پریشان گورنمنٹ نظر آئی تین سال کا عرصہ آپ کے سامنے جتویس صاحب گزرا ہے دو سال ہے آپ کے پاس آپ اتحادی ہیں جناب میرے صاحب آپ درست بات کر رہے ہیں اور میں آپ کی بات کوئی آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کتا چلو میرے بھائی کہ بلکل ڈیر سال ہم نے یہ بچہ ہے کیمپین کے اندر جو ہے اترنا ہے ڈیر سال بچہ ہے اور سیریسنس آپ دیکھیں گی باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نوکریوں کے حوالے سے احساس پروگرم کے حوالے سے سیاد کارٹ باقی بڑے پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ پریشان گورنمنٹ کے انشیٹیوز میں سمجھتا ہوں کہ تحصلی بکش رہے ہیں کے پی کے پنجاب اور پلوستان میں بچ اب تک ہمیں نظر نہیں ہاری سر بلوستان کا کرائسز آپ کے سامنے ہے آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر یعنی کہ کیپیٹل میں وہاں کرائسز لاہور کے اندر کل ادم تنظیم ٹی ایل پی جس طرح پورا ایک اہم لاہور پنڈی اسلام آباد اعتجاد چل رہا ہے پنجاب کے اندر بھی یعنی کہ پیپلس پارٹی نون لگ سوچ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے یعنی کہ پورے ملک کے اندر ایک انسرٹینٹی ہے جتوئی صاحب جی دیکھیں میرے صاحب میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم جہاں کیپٹل میں ہیں اور میں سوچ رہی ہو رہے ہیں کہ ایک گیر یقینی کی صورتحال ہے انسرٹینٹی ہے اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ دیکھیں یہ ٹی ایل پی کے دوست جو ہیں وہ ابھی آخری جو مجھے پتا ہے میرے ذرائعوں نے جی سورسز نے اور جو میڈیا ریپورٹس بھی ہیں پھر میرے پاس سورس صاحب سے وہ رما دوا ہیں کافلہ ان کا اسلامات کے لیے پیٹل گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ ہم اسلامات کے اندر کسی کو بھی کسی بھی صورت میں داکن ہونے نہیں دیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر صورتحال میں داکن ہوں گے پیٹل کیپٹل اسلامواد میں لاہور سے وہ لوگ نکلے ہیں دیکھیں میں سمتا ہوں جس کی جو ہے پولٹیکل حلی ہوگا اور ہونا چاہیے پولٹیکل اپروچ ہونی چاہیے دونوں طرف سے پیٹل گورنمنٹ کو بھی مذاکرات کرنے چاہیے کمیٹی تشکیل طالبان نے دے بھی دی ہے ہمارے وفا کی وزیر داکلا شیخ رشید احمد صاحب کی سربراہی میں اور وہاں ٹی لپی والوں نے بھی دو تین ممبرز کے میں ٹی لپی کے دوستوں کو بھی یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کا پور امن اعتجاد جو ہے وہ ہر پولٹیکل فورس کا جو ہے پاکستان کے اندر ٹھیر کی سمیت وہ ان کا جو ہے وہ حق ہے مگر دیکھیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور جو واقعات ہوئے ہیں کل سپیشلی جو لاہور میں ریپورٹ ہوئے ہیں کہ دو سے دو کے تین پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں سر چیزیں آپ کے سامنے ہیں کوئی چیز بہتری نہیں مہگائی بیروزگاری یہ چیزیں بڑی اہم ہیں ملکی سیاست کیا رخ اختیار کرنے والی ہے یاسینی آزاز سار دیکھیں جہاں تک ملکی صورتحال کا تعلق ہے میں بہت پہلے سے یہ کہتا ہوں کہ تشویشناک اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ادارے ہیں وہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ حکمت جو ہے جس طرح آج ڈالر کی بات ہو رہی تھی کہ ڈالر میرے خلق میں ون سیونٹی فائیو کو کراس کر گیا اب ڈالر پہ اگر ایک رپیہ حقیمت بڑھتی ہے تو اربو رپیہ کے کرزے بڑھتے ہیں آپ کے کرزے جو ہیں واربو میں کیا کربو میں چلے گئے اب یہ جو صورتی آلر میری سمجھ بنی تھا کہ موجودہ حکمت اس ملک کو کون لے جانے چاہتی ہے آئی ایم ایف کا جا کے دیکھیں آپ کے جو ایڈوائزر ہے پہلے وزیر تھا فلفل ہے جب ایڈوائزر جا کے نیو یارک میں بیٹھے ہیں باغ دور میں لگیں وجہ نہیں پتا کہ ان کو کرزہ ملتا یا نہیں بادی کی طرف جا رہے ہیں جو اس ملک کی صورتی آل ہے وہ انتائی تشویشناک ہے عام آدمی کا جینہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا مہنگائی نے پاکستان کا عوام کو کہیں کھا نہیں چھوڑا میں تو یہ سنتا ہوں کہ جس ڈیریکشن میں آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں اگر اسی ڈیریکشن میں یہ معاملہ رہتا ہے پاکستان کو تباہی بربادی سے کوئی بچار نہیں سکتا معاشی طور پر تباہی بربادی تو ہے لیکن باقی معاملات کو بھی آپ محترم جناب ایڈوکیڈ یاسین آزاد صاحب آپ کو سلام کر رہے ہیں سر کس طرف سیاست کا رخ دیکھ رہے ہیں ملکی سیاست مہنگائی بے روزگاری اس گورنمنٹ نے بڑھا دیئے اور اداروں کے ساتھ بھی ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے کیا کہیں گے نصار عمد کھوڑو صاحب ڈاؤن فال ہو رہا ہے پاکستان سسٹم میں حکومت کی سسٹم میں لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہا پرائم منسٹر اعتراف کر رہا ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو سمجھا سکھوں کہ مہنگائی کیسے ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے بینڈی کا ریٹ بھرنے کا الزام انٹرنیشنل فوڈ انفلیشن پہ ڈالتا ہے کہ آز جو یہاں پکتا ہے یہاں اگتا ہے وہ بھی انٹرنیشنل فوڈ انفلیشن پہ ڈالتا ہے مجھے نہیں معلوم ان کو تقییر لکھ کے گوم دیتا ہے مجھے نہیں معلوم ان کے اپنی ذہن کی اختراج ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہے ابھی تو ساری وہی باتیں جو پہلے کہتے تھے یہ پاکستان کیا خیرخواہ ہو نہیں سکتا اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں ان کے وزیر خود پریشان ان کے جو ساتھی پریشان ہر طرفوں یہ ہنگامہ پیدا کر رکھا ہے کہیں بھی جاتا ہے کہ اس کی کریڈیبیلیٹی کچھ مشتبہ ہو گئی ہے آئی ایم ایف کے پاس اگر چلا بھی گیا تو وہ بھی ابھی تک اس کو لفت نہیں کرا رہے ہیں شوکت ترین صاحب واپس آ جاتے ہیں ناکام سمجھ میں انٹرنیشنلی اس کا قدر کم ہو گیا نیشنلی یہ کچھ کر نہیں پایا تین سال گزر گئے ابھی تک سوچ رہا ہے سمجھ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی سمجھنے میں موقع ملا ہے پہلے کہتا تھا کہ میں بائیس سال سے سمجھ دا رہا ہوں سیاست کو ابھی کہتا ہے کہ مجھے اس تین سالوں میں تین سالوں میں سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ پاکستان کیا ہے اگر تمہیں اتنے بے خبر تھے تو پاکستان کی زندگی کو رسٹ میں تو نہ لاتے کیونکہ ہم تو غریب ملک ہیں ہم تو تھرڈ ورڈ کنٹری ہیں ہم تو آگے بھڑ پا رہے ہیں پھر تھپڑ لگ جاتا ہے ہم پیچھے چلے جاتا ہے ایک حالت میں کیا جی سر ایک تو آپ کو خود پتہ ہے کل ادم تنظیر تحریک طالبان نے لاہور ہو پنڈی ہو اسلام آباد ہو جس طرح احتجاج چل رہا ہے آپ احتجاج پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہی ہے پی ٹی ہے پی ٹی ایم کر رہی ہے مہنگائی کے علاہ پورے ملک کے اندر ایک انسرٹینٹی ہے کیا کہیں گے نظیر صاحب بات انسرٹینٹی کی نہیں ہے یہ سب لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سردنین سے پیار کرتے ہیں ایک اکیلی پی ٹی آئے ہے جو اپنا موں چھپائے پھر رہی ہے اگر پی ٹی ایم کر رہی ہے تو دل کھول کے کر رہی ہے پیپلز پارٹی اسے پہلے کر رہی تھی تو دل کھول کے کر رہی تھی آگے بھی کرے گی ابھی دیکھا پوٹو کے آئے کنٹینر کھڑے ہیں صاحب آدمی کے دی کسی کا لانگ مہچ ہماری طرف نہ آئے جب وہ خود کھڑا ہوکے کنٹینر پہ بولتا تھا تب دوسروں کی بات نہیں سوچ رہا ابھی کسی اور کو آنے نہیں کر رہا یعنی ہر طرف ہوں ملک کے لوگ صحیح کے خلاف بول رہے ہیں ہم سوائے خود ہے سوائے اپنی پی ٹی آئے کے اور کوئی نہیں ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوکے کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت بہت اچھی ہے اب شیخ رشید ہے ایک اور پارٹی کے جو مرے جا رہے لیکن میں نے سنا کہ شیخ رشید کے ساتھ بھی لوگوں نے بڑا محبت کا رویہ رکھا جب وہ پنڈی میں سا پتہ نہیں لاور میں سا سر نون لیگ اور پیپلز پارٹی قریب آئے گی جس طرح بلوچستان میں وہ پنجاب میں تحری کے عدم اعتماد لائی جانے کی پیاریاں شروع ہونے جا رہی ہیں مسلم لیگ کے مسلم لیگ کو کہیں کہ ہو سکتا ہے دوہزار اٹھارہ میں ان کے زیادہ نمبران آگے ہوں لیکن ان سے کہیں بڑی پارٹی پیپلز پارٹی بھی رہی ہے اگر زبان کو وہ درست کریں گے تو ماحول بنتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا عمران خان نے ماحول گندہ رکھ رہا اس لیے کوئی اسے بات نہیں کرنا چاہتا اور اگر اس طرح سے پی ایم ایل این والے اپنی زبان کیے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے عوام کا ساتھ لبھاتے رہیں گے لیکن ان کو کہیے کہاں ٹھیک ہے آپ کبھی پرائم میریسٹر رہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب کی زبان کے الفاظ ماحول کو فائدہ نہیں دے رہے ہیں سر ٹیلی فون لائن پہ رہے ہیں یاسی نادہ صاحب پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ ماحول اچھا ہو سکتا ہے نصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں جس طرح بلوچستان پنجاب میں ہو سکتا ہے کیا کہیں زبان تو اچھی استعمال کی جا سکتے ہیں دیکھیں جان تک زبان کا استعمال کا تعلق ہے میں تو بغیر کسی پارٹی افیلیشن سے آٹ کر کہتا ہوں کہ زبان کا استعمال تو ہماری تمام پولیٹیکل پارٹی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں جو میں یہ کہتا ہوں کہ غلط ہے سیاسی کلچر کو رائٹ دیریکشن میں لے جانے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ میں نصار خوڑس صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آج بھی اگر پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے تو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیک اور پیپل پارٹی دونوں کے دونوں لیڈر اف اپوزیشن کی قیادت میں ایک ساتھ چال رہے ہیں تو پارلیمنٹ کی آدھ تک تو ان کے درمیان مجھے کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک مزاج ہے اس کے مطابق وہ بات کرتی ہے کان آدمی صحیح زبان استعمال کرتا ہے کان نہیں کرتا میں اس میں بیس میں نہیں پڑتا بیلکہ میں یہ کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو لوگوں کو روتے ہوئے دکھا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی دین بسر کرنا بڑا مشکل ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کا میرے نظر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو مشکل سے نکالنے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے اس پہ آگے بڑھیں مہنگائی سے نکالنے کے لیے اور موجودہ حکومت سے چھٹکار حاصل کرنے کے لیے میں یہ سمتان کے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اتفاق رائے ضرور لیے ہے آپ خود دندہ دہ کر لیں کہ جب آج خود آپ یہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ڈالر ون سیونٹی فائیو کو کر رہے ہے آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی نایاب ہیں لوگوں کو نہیں مر رہی تو کھانے پینے کے انداز سے بات کرے گا میں تو دونوں بڑی پارٹیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آئیں مل کے سوچیں کہ اس پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو کرائیسس سے کیسے نکال جا سکتا ہے کیا اس ملک کے اندر جو جمہوری سسٹم ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت جو ملکی صورت عالی انتائیور تشویش نہ سر بریک کا ٹائم ہوگا نسار صاحب آپ کیلیم آئن پہ رائیں بریک کے کس طرح آدھا کرتے ہیں کیونکہ ملک کرائیسز میں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بریک کے بعد آتے ہیں یہ سوال ضرور کریں گے نسار صاحب سے کیونکہ بریک کا ٹائم ہوئے مہنگائی بے روزگاری کنفرنٹیشن کا ماحول ہے سب سیاسی جماعتیں پی بلس پارٹی ایک طرف ہے دوسری طرح پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں نون لیگ جماعت ٹی ایل پی بی اہت جاج کر رہی ہے ملک کے اندر حکومت کے لیے چیلنجز ہیں کس طرح چیلنجز کو نمٹے گی اور چیلنجز بہت بڑے ہیں اور ایک دفعہ مہنگائی ہو جائے اس کو مہنگائی کو ختم کرنا کم کرنا بہتی مشکل ہو جائے ڈالر جس طرح بڑھا ہے آپ کو بتا جس طرح سٹیٹ بنگ گورنر کے پیانات ہیں اور ڈالر جس طرح بڑھا ہے وہ بھی آپ کو بتا ہے اکنومسٹ جس طرح کہا پاکستان کا مہنگائی میں کون سا نمبر ہے نسار صاحب محترم جناب نسار سینئر سر آپ کے اوپر ذمہداری ہے چھٹکارا ایک تو گورنمنٹ سے اور دوسرا عوام کی ذمہداری آپ کے اوپر ہے محترم جناب نسار کیا کہیں گے دیکھیں جناب ہم نے مانا تھا ہم نے سوچا تھا ہم نے تجربے سے کچھ کچھ سیکھا تھا تب ہی ہم نے کہا تھا کہ اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے لوگ مل جاتے ہیں دس گیرہ پاٹیاں کٹھی ہو جاتی ہیں اس حکومت سے چھٹکارا لینے کے لیے یہ دو سال کی بات ہے اس سال بر سے زیادہ کی بات ہے ہم نے یہی سوچا تھا کہ عوام کی مدد کی جائے اور اس طرح سے کی جائے ہم نے اس کے ساتھ ایک رستے بھی بیئے سے بابا خدا کے واسطے سوچو اپنی قوت کو کٹھا کرو آؤ ان کو عدم اعتماد کے ثرور نکال سے ہیں عدم اعتماد کے لیے نکال نے کے لیے ہم نے آفر کی اور ہم نے کچھ پروب بھی کر دیا سینٹ کی الیکشن میں حکومتی نمائندے کو ہروا کر ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ حکومت کو ابھی اکثیت نہیں ہے اتنا مجبور ہوئی حکومت کہ انہوں نے دوسری رفعہ اعتماد کا ووٹ لیا وہ زبدست کی لیا کچھ بھی کیا اپنی جگہ پہ ہم اس عوام کو اس حکومت سے چھٹکارہ دلانے کے لیے پی ٹی ڈی والوں کو ہم پسند نہیں آئے تو ہم نے اپنے طور پر کرنا شروع کر دیا عوام کو جلوانائز کرنا عوام کو ساتھ ملانا اعتجاج کا رستہ اختیار کیا جلسوں کا رستہ اختیار کیا دھرنوں کا رستہ اختیار کیا کہ حکومت کو محسوس ہو کہ لوگ اس کے خلاف ہیں اور کچھ لوگوں کو بھی محسوس ہو کہ یہ حکومت کچھ کر نہیں پا رہی اس لیے اس کو گھر بھیجنا چاہیے ہم کر رہے تھے تو دوسرے چپ محفی کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہم کچھ کرنا چاہتے تھے ہم آگے بڑھ کر وہاں پیگل مال کر کے جہاں جانا چاہتے تھے تو دوسرے لوگوں نے دھوکا دیا اس کو چوٹ لگائی میں کہتا ہوں کہ کہاں سینیٹ کی الیکشن کی برانہ بنا کے اور قوم کو نہتہ چھوڑ دیا قوم کو اکیلا چھوڑ دیا کہ قوم کی مسائل ہی کم ہو گئے ان کو سینیٹ میں لیڈر اپوزیشن کون بنتا ہے اور کون نہیں بنتا اس بات کو لے کے انہوں نے پیڈیم کو توڑ دیا سر بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا سر آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا لیمٹی ٹائم تھا ہمارے پاس اور جو ملکی صورت احلح آپ کے سامنے نصار صاحب بھی چھٹکارا چاہتے ہیں یاسین عزیز